اس ملک میں بہت پوٹینچل ہے نیازی صاحب اس یہی وہ ملک تھا جو جس میں ڈبل ریوینی ہوا یہی وہ ملک تھا جس میں پندرہ سال کی ہائیت یعنی بیسٹ جی ڈی پی تھی بائیس ہزار ارب سے بڑھ کے چوتیس ہزار ارب پہ گئی یہی وہ ملک تھا جس میں چالیس سال کی کم ترین انفلیشن تھی چالیس سال کے کم ترین انٹرس ریٹس تھے ریوینیو جو تھا وہ بہترین ڈبل یعنی سو فیزت اضافہ ہوا پانچ سال میں آپ ان لائنوں پہ جائیں سٹیبل کرنسی تھی اور یہ کہنا کہ وہ کرنسی جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے کوئی آرٹیفیشل نہیں ہوتی کرنسی چار سال روکی نہیں رکھی جا سکتی اور یہ یہ بھی ایک عجیب قسم کی آپ کا منطق ہے کہ جی آپ آپ کہتے ہیں جی ہمارے نو مہینے جو ہیں وہ ان کے فرس نائن من سے کمپیر کریں ویسے وہ بھی کمپیر کریں تو آپ کو شرمندگی ہوگی لیکن جہاں ہم نے ترقی کر کے جن مناظر کو تیہ کر کے پاکستان کو جہاں کھڑا کیا تک جو آپ کے حوالے ہوا بیسٹارہ میں آپ اس سے آگے بہتری دکھائیں وہ آپ کے بینچ مارک ہیں وہ آپ کا وہ آپ کا نیو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو آپ پہلے آٹھ مہینے سے آئیے تو عجیب لوجک ہے آپ کی اور آپ کے ٹیم کی جو آکے اپنا ٹاک سوز میں یہ ریفیوج لیتے ہیں تو پاکستان کا بہترین مستقبل ہے آپ پاکستان کی کرنسی کو مضبوط کریں آپ پاکستان میں انٹرل ریٹس کو کم کریں آپ پاکستان کے بزنسمن کو کانفرنس دیں آپ پاکستان میں ڈیولیمنٹ اخراجات میں اضافہ کریں آپ پاکستان میں جو ترقیادی کام ہیں ان پر ترجیح کریں اور ان کو آپ اپنی یعنی اٹینشن میں رکھیں کیونکہ اسی سے روزگار کے مواقع ہوں گے اسی سے آپ کی غربت کی لکیر میں کمی ہوگی اسی سے آپ کی پر کیپٹا انکم جو کہ آپ نے سولہ فیصد کم کر دیا نو مہینے میں لوگوں کی پر کیپٹا انکم اس میں آپ اضافہ کریں اگر ہم ان چیزوں کو فوکس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم اپنی ریورس گیر لگائیں اور آپ پاکستان کو صحیح ٹریک پر چلائیں اور اللہ کے فرم سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو سکتا ہے لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ دے تو ہوتی ہے